نگرہ وزیراعلا خیب پختنخواہ آزم خان کے انتقال کے بعد کپی کی نگرہ کا بینہ دوسری بار تحلیل ہو گئی پہلی مرتبہ تمام نگرہ وزراء خود مصافی ہوئے تھے آزم خان ساڑھے نو ماہ صوبے کے نگرہ وزیراعلا رہے خیب پختنخواہ کی تمام انتظام اختیارات گورنر کے پاس چلے گئے ذرائع الیکشن کمیشن کے مطابق نگرہ وزیراعلا کی تقاروری کے لیے نام سابق وزیراعلا اور اپوزیشن لیڈر کے پاس جائے گا سابق وزیراعلا اور اپوزیشن اتفاق نہ کر سکے تو معاملہ الیکشن کمیشن کے پاس آئے گا اسی پر بات کر لیتے ہیں اپنے نمائندے شاہد حمید ہمارے ساتھ ہیں جی شاہد اس حوالے سے مزید بتائیے گا جی دیکھئے آئین کے مطابق جب وزیراعظم یا وزیراعلا اپنے عدے پر نہیں رہتے بھلے وہ صیفہ جائے انہیں ہٹایا جائے یا ان کے انتقال ہو جائے تو اس کے ساتھ اٹومیٹکلی جو ان کی کابینہ ہوتی ہے وہ بھی تعلیل ہو جاتی ہے اب یہاں کیونکہ آسم خان صوبے کے نگران وزیراعلا تھے اور ان کا انتقال ہو گیا ہے تو ظاہری سی بات کہ ان کی جو کیبنٹ سی وہ بھی دیزار ہو گئی ہے نئے نگران وزیراعلا کے حوالے سے تشویش پائی جاتی ہے اور وہ اس حوالے سے تنفیزن کا شکار ہے کیونکہ ترکہ کار ایساچ موجود نہیں ہے اب پہلی مرتبہ نگران وزیراعلا کا ترکہ کار تو موجود ہے کہ اپوزیشن لیڈر اور جو آؤگ گوئنگ اسمدی ہوتی ہے اس کے وزیراعلا اور اپوزیشن لیڈر مل بیٹھ کر ایک نام دفاعی کرتے ہیں اور ایک ترکہ کار موجود ہے لیکن دوبارہ دوسری مرتبہ پہلی دفعہ اس طرح کی سیٹیویشن ڈیولپ ہوئی ہے کہ دوبارہ نگران وزیراعلا کا تقرد کیا جائے گا میری اب سے کچھ در پہلے بھی جو مائرین سے بات ہوئی ہے وہ اس حوالے سے ایک ادرے کنسیزن کسی کاریں کھایا دوبارہ بھی وہی طریقہ کار اپنایا جا سکتا ہے یا کوئی نیا طریقہ کار ہوگا اور اس حوالے سے انکانی زہر کیا جا رہا ہے کہ یہاں پہ صبحی محکمہ قانون اور بختہ میں پاکی وزارت قانون سے رائے بھی جائے گی اور اس رائے کی روشنی میں ہی نئے وزیراعلا کا تقرد پاسیبل ہو سکتا ہے اور تب تک جو تمام اختیارات ہیں وہ اکینا گورنر خیبر پاک کنفاہ ہی ایکسرسائز کریں گے کیونکہ جو دیگر آئینی عوضے ہیں وہ موجود نہیں ہیں وزیراعلا نہیں ہیں نگران کا دینہ نہیں ہے اسمبلی صرف موجود نہیں ہے سبائی اسمبلی کے جو سپیکر مشتاق احمد غنی جو سپیکر ہیں وہ بھی مختلف کیسز کی وجہ سے منظر عام پر موجود نہیں ہے تو اس صورتحال میں جو تمام اختیارات ہیں وہ گورنر ہی ایکسرسائز کریں گے اور جب کانونی اور آئینی رائے سامنے آئے گی اور مشاورت کا عمل مکمل ہوگا اس کے بعد ہی نئے نگران وزیراعلا کا تقرد ہو پائے گا شاہد حمید آپ ہمیں اپ ڈیٹ کر رہے تھے شکریہ